دوستو ورڈ ہنڈی کوچ کے تحت ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دیز دنیا سے جڑی ایسی جانکاریاں جو سبی کو حیران کر دیتی ہیں رسوئی گیس ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے زیادہ تر گھروں میں خانہ پکانے کے لیے لپی جی سلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے سلنڈر لیتے وقت آپ کو خاص سابدھانی برتنے کی عابض سکتہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگ کیبل اس کا بجن اور ڈی کیس چیک کر کے ہی لپی جی سلنڈر لے لیتے ہیں لیکن ایک خاص طرح کے کوٹ کی ویجاج کرنی چاہیے کیا آپ نہ کبھی گوھر کیا ہے کہ جیس سلنڈر پر کوئی نمبر یا کوٹ لکھا ہوتا ہے یہ دھاتو کی پٹییں کے اندرونی حصے پر لکھا ہوتا ہے جو سلنڈر کی باڈی کا اوپری رنگ یا ہینڈیل سے جوڑتی ہے یہ ایک آلفا نومریکل نمبر ہے جس میں اے بی سی ڈی کے بعد ایک نمبر آتا ہے ساتھ میں بات کریں گے کہ گیس سلنڈر کو کس طریقے سے بنائے جاتا ہے اور کس پریچھڑوں سے اس کو گجارا جاتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں بہت ہی کام کی جانکاری دیں گے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی والا بٹن ضرور دباتیں جس سے جتنے بھی لیٹیس ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکے LPG گیس سلنڈر بی آئی ایس 3196 مانک کے انوسار بنایا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیبل انہی کمپنیوں کو گیس سلنڈر بنانے کا ادھیکار ہے جن کے پاس بی آئی ایس لائسنس ہے اور سی سی اوز ای یعنی مکھے بسکوٹک نیانتر سے منجوری بھی ہے سلنڈر بناتے سمیں ہر اس طرح پر پرچھڑ کیا جاتا ہے بی آئی ایس کوڈ اور گیس سلنڈر نیم دو یار چار کے انوسار اسے بجار میں پرسارت کرنے سے پہلے پرچھڑ بھی کیا جاتا ہے دس سال بعد سبھی نئے سلنڈر کو بڑے پرچھڑ کے لیے بھیجا جاتا ہے پھر پانچ سال بعد اسی طرح ٹیسٹنگ کی جاتی ہے جب گیس سلنڈر دوا پرچھڑ پاس کر لیتا ہے تب ہی سرکولیشن میں لائے جاتا ہے عام طور پر ایک سلنڈر کا جیبن پندرہ سال کا ہوتا ہے اور اس دوران دو بار انیوار پرچھڑ کے لیے جاتے ہیں ہائیٹرو ٹیسٹ کی مدد سے سلنڈر میں پانی بھرا جاتا ہے اور لیکیس کی جانچ کی جاتی ہے دوسرا بائیوی پرچھڑ ہے جہاں عام طور پر سنگرت دواب کی تلنا میں پانچ گناہ ادھک دواب لگائے جاتا ہے یدی سلنڈر میں سے اس میں سے کسی بھی پرچھڑ میں بھیپل رہتا ہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے یعنی نسٹ کر دیا جاتا ہے پھر تیک دن اپیوگ میں آنے والے کل سلنڈروں میں سے ایک پوائنٹ ٹو پائی پرسنٹ کو پرچھڑ کے لیے نکالا جاتا ہے اور ان میں سے ایک چھوٹا پرتیشت نسٹ کر دیا جاتا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پوری ٹیسٹنگ کے بعد گیس سلنڈر ہم تک پہنچتا ہے لیکن ڈیلیبری واش سے گیس سلنڈر لیتے سمیں ایک بار جانچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جان لینا بھی جروری ہے کہ کوٹ کا مطلب کیا ہے جو سلنڈر کی باڈی کو اوپری رنگ یا ہینڈل سے جوڑتی ہے یہ ایک الفا نیومیکل نمبر ہے جس میں اے وی سی ڈی کے بعد ایک نمبر آتا ہے جنوری مارچ تیمائی کے لیے اے اپریل مائی جون تیمائی کے لیے بی جولائی ستمبر تیمائی کے لیے سی اچھر پریچھڑ کا مہینہ بتاتا ہے اور نمبر پریچھڑ کا برس بتاتا ہے ادھارل کے لیے یدی سلنڈر پہ اکٹوبر مہا میں بھی تیس اچھر والا سلنڈر ملتا ہے تو اسے ڈیلیبری واش سے اسے باپس لینا اور دوسرا دینے کے لیے کہا جانا چاہیے